سلام علیکم یا علی مدد میں ہوں آپ کے اپنی دعا میں میں ایک نئے ولوگ کے ساتھ آپ کو ویلکم کروں گی امید کرتے ہوں سب ٹھیک ہوں گے و میرے ولوگ آپ سب کو بہت اچھے لگتے ہوں گے جیسے بھی لگتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ تو آج آپ کے لیے کچھ سپیشل ہے کیونکہ ہر عورت کا ہر لڑکی کا ہر آرٹسٹ کا ایک کی مسئلہ ہے سکن اور ہیرز تو آج ہم لوگ آئیں اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے میں بھی کافی ٹائم سے کروا رہی ہوں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جگہ سے میں نے ٹرائے کے آج بھی ایک جگہ سے ٹرائے کر رہی ہوں تو آپ میرے ساتھ ہی رہی ہے گا آپ کو لکھر چلتے ہیں ساتھ میں بلک ملک جہاں بھی ہیں خوشہ آباد ہے ایک ملک بلک کے ساتھ آپ سب کو رہید بينت کا حرای ہے لیکن کو ظا کو لیں ویڈیفرن ، ایک لینکہی رہی ہے بلک ملک کیکس للامات ہے جو ہر لڑی و iba لک کے ساتھ ہر نہڈ کے ساتھ ہے ہر عرصcies کے ل 입 수ر خوشہ آباد ہے تو آج ہم بہت ہی اچھی کلینک میں آئیں کیونکہ میں نے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جگہ پر ٹرائے کیا ہے تو کبھی کیسا رزرٹ کبھی کیسا رزرٹ سب بیٹر ہے پر مجھے کسی نے سجیس کیا تو آپ یہاں پر جائیں آپ کو کمپلیٹلی اٹھے ہم نے یہاں پر دکھا ہے لیزر ورڈ ایتھانکس جو ہے جو ہے ایتھانک یا نا لیزر ورڈ ایس تھیک بہت ہی اچھی کلینک ہے آپ یہاں پر آئیں اپنی ہیئر پی آر کی کروا سکتے ہیں ہائیڈرو پیشل کروا سکتے ہیں آپ کے اس قد میں کوئی بھی پروبلم ہے وہ سب کچھ کروا سکتے ہیں آج کل گنجے لوگوں کا بڑا اسیو ہے تو جن کے سر پر بال نہیں ہے کافی یہ جو جاتی ہے اور بہت سارا ایسا بھی پروبلم ہوتا ہے جن کے بال جھڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ آئیں یہاں پر آپ کی پی آر پی بھی ہوگی اور آپ کو اچھے پیکجز بھی ملیں گے اتنا کوئی پروبلم نہیں ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کا ایشو ہوتا ہے بہت سارا مسئلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ ٹرانسپلانٹ بھی کروا سکتے ہیں ہیئر ٹرانسپلانٹ کیونکہ اس میں آپ کی لئے فائدہ ہے آپ خوبصورت دیکھیں گے پیارے دیکھیں گے کیونکہ ہر انسان کو بیوٹی کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو دکھائیں گے کہ فیشل کس طرح ہوتا ہے چینل کو سسکرائب کریں اور میرے ساتھ دیں سر کےڑا حالن الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں ہم لوگ ہیں سر کے کلینک میں ان لوگوں نے مجھے پی آر دیا ہے اور ماشاء اللہ پی آر ان کا کیسا ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئے کروں گی سر آپ یہ کلینک کو کتنا ٹائم ہوا ہے تقریبہ ہمیں چار سال ہوئے چار سال سے انجابے کام کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ کا کلینک رہا تھا اس سے پہلے ہمیں کام سیکھنے گئے ان چار سالوں میں کیسا رہا مطب کیا فیڈبیک ملاؤ اس سے کی کوئی کسی کو نہیں دے رہا تھا دوسرے سنٹر سے جتنے بھی ہم نے ری دو پیس کی ہیں ان میں ان کے ریزر کے ایشو آرہے ہیں اور ان کے دنسٹی کے ایشو آرہے ہیں بتاتے ہم نے گرافٹ اتنے کے پانچ ازار لگا لیے چار ازار لگا لیے ریال میں اس نے ہوتے نہیں اچھا سر آپ کے پر ہیں کیا کیا چیزیں مطب کی انسان کی باڈی کو ریپیر کرنے کے لیے تو بہت سا چیزیں مل جاتی ہیں انسان کی شکل خوبصورت بنانے کے لیے بال خوبصورت بنانے کے لیے اس کو خوبصورت دکھنے کے لیے آپ کے پاس کیا کہ ہے مردوں کے لیے جو existential فیمیل کے لیے ان کا بھی ہے مردوں کے لیے وview اپنے۔ ملہ ہے جو میں چھوٹے ہیں۔ ملہ ہے۔ اگر میں چلتے ہیں ، 21, 22 اس سے شروع ہوتے ہیں تو یہ 55, 63 اب وہاں رہے ہیں ہوتی ہے ہمیں 20 سے یہ ایشو شروع ہوتے ہیں 20 سے یہ ایشو شروع ہوتے ہیں 20 سال ہے 20 سال کے بچوں میں بہتر ایشو دیاتا ہے اچھا سر کہتے ہیں کہ یہ کافی پینفول ہے اس true or not نہیں ایسا کوئی پروسید ہے پین مینیگمنٹ ہے سن مینیگمنٹ کرتے ہیں لیکن سکشن کو پین نہ ہو پین بلک ہو جائے ایسا کوئی بھی پین نہیں ہوتا ہے اچھا پین نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ کہ جب ہم ٹرانسمنٹ کرواتے ہیں تو اس کے بعد سونا ہے کھانا پینہ بھی بند ہوتا ہے چوبیس نٹے کے لئے نہیں یہ وائد پروسید ہے جس میں آپ جو کھا پی سکتے ہیں اور ایسی کوئی بندش مینی ہے آپ اوپ ہوتے ہیں جاتے رہے ہیں باتیں کریں گے آپ فلم دیکھیں بس سوڑا سا ہیسا کہتے ہیں سن ہو جاتا ہے بلکہ کھوڑا سا ہیسا ہوتا ہے سن ہوتا ہے لوکل دیکھیں کہ وہ پین کے لئے سن ہوتا ہے تو خیر ٹرانسمنٹ جو ہے ان کا پروسس ہے جنہیں کروانا ہے یہاں پہ آگے کانٹیک کریں سر اپنا ایڈریس پروپر بتائیے گا اور اپنا اورڈی بتا رہے ہیں ہمارے جو مین بجر کمرشل میں ہیں ہم مین بارہ ایسٹیٹ اور لیر آلائٹ بہیں گے وہاں پہ ہمارا سنٹر ری اچھا پیس فائید ہے تو ضرور آئے سنٹر پہ ویزٹ کریں دیکھیں بہت ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ ہم لوگ سب یہاں پہ اپنا ٹریٹمنٹ لینے کے لئے آیا اور سر نے مجھے پیار دیا تھا اور کافی ٹائم سے جو ہے ہم لوگ ہوگی ویلنگ چل رہی تھی اس سے پہلے میں کافی جو ہے کلینک جا کے جو میں نے پیار کیے ان سے پہلے سر کا پیار تھا سر کا شیدل بھی کچھ بیزی تھا اس کی وجہ سے ٹائم مینج نہیں ہو پا رہا تھا تو آج کے ایکسپریئنس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ مجھے کبیٹس پہ بتائیے گا کہ آپ کو ہائیڈا فیشل کی سٹیپ کیسے لگے اور جو بھی میں پروسس کروں گے ان کے سٹیپ کیسے لگے تو کلینک میں بزر کرنا نہ بھولیے کہ لاسٹ میں میں آپ کو تکریباً ڈیٹیل شیئر کر دوں گی میرے انسٹا اور ٹک ٹک پہ بھی آپ کو ویڈیوز بگی نہ مل جائیں گی تو میرے ساتھ رہے گا ہائیڈا فیشل کی ایک روم میں مل جائیں جی نازلین تو آئی ام ریڈی میں ریڈی ہوں فیشل کے لیے اور ڈاکٹر امینہ شیئر میرا فیشل کریں گی آج اور فیشل کی سٹیپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ ساتھ کو یہ ہوتا ہے کہ ہائیڈا فیشل ہوتا کیسے ہے تو آج میں آپ کو دوبارہ بتاؤں گی کہ ہائیڈا فیشل کیسے ہوتا ہے پر ڈاکٹر امینہ سے میرا فرسٹ ایکسپیئینس ہے اور میں ان سے بھی آپ کو بات کروا ہوں گی ان سے بھی وہ بھی آپ کو فیشل کی ڈیٹیل دیں گی تو ہمارے ساتھ ہی رہے گا اور فیشل ہمارا چا ہوگا ہائیڈا فیشل بی بی گلو کیونکہ اس فیشل میں ڈاکٹر نے مجھے گائیڈ کیا کہ میرے فیشل بتائیں گے وہ ہائیڈا فیشل کے بارے میں بتائیں گے تو ہائیڈا فیشل بیسیکل ہی کیا ہے کیوں لوگ کرواتے ہیں کون سی عمر کے لیے کروانا چاہیے کون سے پیشنٹ کے لیے سوٹیبل ہے یا نارمل پاپولیشن میں کتنا سوٹیبل ہے سو ہائیڈا فیشل ملٹی سٹیپس پروسیجر تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے سکس ٹو سیویں سٹیپس ہوتے ہیں جس میں ہم گلنزن کرتے ہیں ایکسپولیشن ہوتی ہے جن بچوں کو ڈاکٹر کا ایشیوز رہتا ہے جن کو پیسیوز کا ایشیوز تو ان کو کومیڈونز بہت بنتے ہیں ہم اپنی زبان میں کومیڈونز کہتے ہیں وائیڈرز پلکیٹس کو یا پھر ان کو ملٹیپل ہنڈرڈز آف کومیڈونز ہم نے سکن پر دیکھے ہیں تو ہم اس میں ایک سکربر کے ثرو بھی دیکال دیتے ہیں جس میں فائن تو نکل جاتے ہیں ویسٹ ہو جاتے ہیں ڈیفرنٹ سٹیپس آف دی ہائیڈرا فیشل تو پھر آپ کی سکن کی ایک نلشمنٹ ہے آپ کی ایک ہائیڈریشن ہے اور آج کل تو ہم مکس کر رہے ہیں کامبو پروسیجر ہیں لائک ہائیڈرا with بی بی گلو جس میں کیا ہوتا ہے بی بی گلو میں جیسے تھوڑی سی بھی ایجیٹ خواتین ہیں اور جن کی سکن پر فائن رنکلز آ چکے ہیں ملزمہ بننا شروع ہو گئی ہیں یا پھر ملزمہ بنی ہوئی ہے یا فریکلز ہیں سن ڈیمیشڈ سکن جس کام فوٹو ڈیمیشڈ کہتے ہیں تو اس کے لئے بی بی گلو ڈیٹمنٹ is very effective with a few سیرم's like this میں ہم hyaluronic acid کا استعمال کرتے ہیں it's what it's some sort of cement material which is normally present in our skin تو جیسے بندہ ایج ہوتا ہے تو اس میں ہماری hyaluronic acid کی تو اس میں ہم ہم درہنٹ نینو نیڈلز کے درہو میزو ترابی کے درہو ہم بی بی گلو کے ساتھ سیرم انفیوز کرتے ہیں پیشنس کی سکن میں اور بالکل سپرفیشل ہوتا ہے کوئی ٹراما نہیں ہوتا کوئی بلیڈنگ نہیں ہوتی اور ہائیڈرا فیشل کے ساتھ ساتھ یہ کامبو ٹریٹمنٹ زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے اور پھر ہم ایک سوٹھنگ ماسک لگاتے ہیں اور ہماری LED ریڈ لائٹ جو ہے اس کو زیادہ ایبساپ کرنے میں ہلپ کرتی ہے تو ہائیڈرا فیشل is very effective but it's not a permanent procedure you will not get a permanent benefit of that لائف ٹائم کیلئے ہو گیا you may need every monthly there's a normal facial you can say a more advanced facial جو ہماری skin لائف ٹائم کیلئے بہت ضروری ہے that's it میرا ہائیڈرا فیشل کمپلیٹ ہو گیا میرے سکن پر گلوئنگ آئی ہے آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں گے اور چینل کو سسکرائب کرنا لازمی نہ بولے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ آفٹر پی آر ہمیں لنچ بھی ملا thank you so much so nice of you